اسی یہ اس چیزی مضمت کر رہے ہیں اور اسلام اس چیزی اجازت نہیں دیندہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کی ہے انتہائی گھٹی حرکت ہے یہ انسانیت العلماء کے خلاف ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام اور آئین پاکستان اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مخالف کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے انبیاء اکرام کا یہ طریقہ نہیں ہے اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن 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 پنجاب پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے جو ملزم تھے ان کو گرفتار کر لیا علماء کرام سے رائے لیتی ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے مولانا ناصر مدنی صاحب کے ساتھ ہر مسئلہ کا علماء کرام کھڑے ہیں عوامی رائے لیتی ہیں علماء کرام اس حوالے سے کیا کہتی ہیں ناظرین پیر محمد نائم نائمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو تشدد ہوا ہے کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے رات کو شوشل میڈیا پر یہ چیز پڑھی ہے اور دیکھی ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ انسانیت اور علماء کے خلاف ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو کسی کے ساتھ کی اختلاف ہے تو اس کو ایک اچھے طریقے سے بیٹھ کر حل کیا جائے برحال جنہوں نے بھی یہ معاملہ کیا بہت ہے غلط کیا اور انسانیت خلاف ہے اور ان لوگوں کو پگڑ کر کے فکردار تک پنچائے جائے آپ نے دیکھا ان کا ایک مقصوص انداز ہے تقریر کرنے کا اپنے مقصوص انداز سے لوگوں کی وہ اصلاح بھی کرتی ہیں کیا اس وجہ سے ان کا کسی کی دلہ زاری ہوئی یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کے دارے پیچھے لگی ہیں وہ دیکھیں گے اس معاملے کے اندر کس کے اندر پیچھے کیا ہے ان کا ایک اپنا انداز ہے اور کافی سارے علماء ایسے ہیں جو اپنی تقریر کے اندر مزاہ کرتے ہیں تو ان کا ایک مقصوص انداز ہے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بات ان کی بری لگی ہو جس کے وجہ سے یہ واقعہ ہوئے ہے ورحال ایزے انسان اور انسانیت کے طور پر ہمیں اس کی مضامت کرنے چاہیے اور یہ انسانیت کے خلاف جہاں پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے جو ملزم تھے ان کو گرفتار بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ان کو کیف کردار تک بھی پہنچانا چاہیے انہوں نے یہ ظلم کیا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے اور ہم اس کی پربور مضامت کرتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ گھرے ہیں ہلپ پلیٹ فارم پر آپ جی انشاءاللہ اسی جی اس چیزی مضامت کر رہے ہیں اور اسلام اس چیزی جازت نہیں دیں دا کہ تو اسی مطلب کسے نومتہ تشددہ نشانہ بناو لہذا مطلب عالم آدمی آدمی دین ہے گینے اور اسی ایتی مضامت کر رہے ہیں اسی انشاءاللہ انہ دن آلے گئے ہیں اسلام آمن کا دین ہے اور جو ماننے والوں کو پرداشت کا درس دیتا ہے گزرشہ دن علامہ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس کی ہم اور مضامت کرتے ہیں اور اسلام اور آئین پاکستان اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتا کہ نہیں دیتا کہ کسی بھی مخالف کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے علامہ صاحب کے تشدد کا نشانہ بنانے والوں کو بے نکاب کیا جائے اور قراریں واقعہ سزا دی جائے اسی یہ اس چیزی مضامت کر رہے ہیں اور اسلام اس چیزی اجازت نہیں دیتا جن لوگوں نے بھی یہ کام کی ہے انتہائی گٹیہ حرکت ہے ڈاکٹر وارس علی شہین صاحب ہمارے ساتھ مجہود ہے مولانا ناصر مدنی پر جو تشدد ہوا ہے اس بارے میں ان سے پوچھتی ہیں ان کی کیا رائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بارال جی یہ تشدد تو کسی طرح بھی کسی پر بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے اس حوالے سے اگر کسی کو رائے سے اختلاف ہے کسی حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کا جو فورم ہے قانونی جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اس قسم کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ پرسنلی کسی کے اوپر اٹیک کرے ہاں ان کا جو اپنا پرابلم ہیں کوئی مسائل ہیں یا جو لینگویج استعمال کرتے ہیں یا جو میس یوز کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ کو اچھا لگتا ہے کچھ کو بورا لگتا ہے یہی میں پوچھنے والا تھا ایزا پروفیسر ڈاکٹر مولانا آپ ان کی جو تقریر ہوتی ہے کس انداز سے دیکھتے ہیں نہیں تقریر تو جو ہے نا وہ بس ایسے ایک شگل اور کوئی بھی رہنمائی کے لیے نہیں وہ سنتا صرف جس طرح سے انجوائیمنٹ کے لیے سنتا ہے اس میں لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے لیکن یہ ٹھیک ہے لیکن جو چیز اچھے انداز سے اچھے ایک منصب کی جو چیز ہے نا اس بندے کو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ وہ منصب ہے جو انبیاء اکرام کا منصب ہے اور انبیاء کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے انبیاء اکرام کا یہ طریقہ نہیں ہے اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے کرنی چاہیے ایزا مسلم آپ اس کی مضمت کرتے ہیں ان کے ساتھ کریں ہاں جی بالکل ایزا مسلم ایزا انسان یہ جو ہےنا غلط ہے کسی کو بھی پرسنل جو ہےنا وہ اس طرح سے اٹیک نہیں کرنا چاہیے جی مولانا صحیح نکیبی صاحب سے پوچھتی ہیں جو ناصر مدنی صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کی ہے انتہائی گٹیہ حرکت ہے ناصر مدنی صاحب سے لاکھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کے کام سے ان کے سٹائل سے ان کے الفات سے ان کی گفتار سے بلکل اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلاف کا یہ مقصد نہیں ہے اختلاف کا بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی کو تشدد کا نشانہ بنائیں حب سے بے جامع رکھیں ان کو جناب ان پر ظلم و ستم کیا جائے یہ بالکل غلط ہے مسلمان تو ہے ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان مفوض رہے جن لوگوں نے بھی یہ کیا دیکھیں اگر کسی بات سے اختلاف ہے تو اس کے لئے مختلف طریقہ کار ہے ڈائیلوگ کے ذریعے آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں ان کو ان کو فون پہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ جس بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ حقائق سے ہٹ کر ہے تو وہ ان کو بھی چاہیے وہ خود کہہ بھی نہیں ہے کہ میں اسی تو ایکسیپٹ کرتا ہوں لیکن اس طرح کہ کوئی یہ تو عدم برداشت وارا معاملہ پایا جائے گا اس طرح تو اگر یہی روش رہی یہی طریقہ کار رہا تو ملک تو انتشار کی طرف چلا جائے گا کہ جس کو بھی جس کے فولورز ہیں جس کے چانے والے ہیں اس کے خلاف کوئی بھی حتیٰ کہ وہ حق کی ہی بات ہو تو کوئی اس بات کہے گا اس کے چانے والے آکے اس کو تشدد بنائیں گے جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اگر اس کے چانے والے کسی اور کا کریں گے وہ جا کے دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے یہ تو اس طرح افرہ تفریح والا معاملہ جائے گا اس میں کوئی بھی کسی معاملے میں اختلاف ہے یا کسی پہلو میں کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو وہ ہمارے پاس کوٹ مجود ہے تھانے مجود ہیں کچاری مجود ہیں آپ جائیں رپڑ درج کروائیں جو ہمیں حق دیئے گئے ہیں ہمارے ملک کی طرف سے ہمارے آئین کی طرف سے اس پر انہمہ درمت کریں پنجاب پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ان ملزمہ کو گرفتار بھی کرتے ہوئے بلکل گرفتار کر کے جو قانون کے مطابق ان کی سزا بنتی ہے وہ ان کو دی جائے اور میں اپنی پنجاب پولیس سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ علامہ ناصر مدنی صاحب کو سکورٹی فراہم کی جائے تاکہ ایسے جو اوچھے ہتھ کندے لوگ استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دوبارہ جررت نہ ہو اور ان کو قرار واقع صدا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ کہہ کرتے ہیں ایک آئینہ بن سکے دوسروں کے لیے ایک مثال قائم ہو سکے کہ بھئی کوئی دوسرا جررت نہ کرے کسی دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنانے کی اسلام اور آئینہ پاکستان اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مخالف کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے انبیاء اکرام کا یہ طریقہ نہیں ہے اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہئے اسلام قطن اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کسی بھی مسئلک سے کیوں تعلق رکھتے کیوں نہ ہوں لیکن اسلام قطن تشدد کی اجازت نہیں دیتا آپ پنجاب پولیس کا پنجاب حکومت کا وزیراعظم پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ علماء اکرام کو تحفظ فرام کیا جائے ان کا ایک اپنا مقصوص انداز ہے وہ اپنے مقصوص اندازیں اسلام بھی کرتے ہیں لوگوں کو پسند بھی آتا نہیں بھی آتا لیکن یہ جو اغوا کرنا تشدد کرنا کپڑے اتار کر ویڈیو بنانا اس کی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں علماء اکرام نے بھی اس کی مضمت کیا اور مولانا صاحب کو انصاف ضرور ملنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میرے بار میز بان حفظ فرم شہزاد کو دیجی کا اجازت اللہ نے کے بارے اسی جی اس چیزی مضمت کر رہے ہیں اور اسلام اس چیزی اجازت نہیں دیندہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کی ہے انتہائی گٹی حرکت ہے یہ انسانیت علماء کے خلاف ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام اور آئین پاکستان اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی